جا رجلن الہ معاویاتا رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس آیا فَسَعَلَهُ أَمَّسَعَلَى اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ایک مسئلہ پوچھا وہ مسئلہ آپ سے پہلے وہ شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے بھی پوچھ چکا تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو اس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا جواب کا فیہا احب علی من جواب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے جو اس مسئلے کا جواب دیا ہے یہ میرے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے زیادہ پسند دیدہ ہے یعنی اسی مسئلے کا جو انہوں نے جواب دیا تھا اس کے مقابلے میں آپ کا جواب میں زیادہ اچھا سمجھتا ہوں جب اس شخص نے یہ کہا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا بِعْسَ مَا قُلْتَ کہ آپ نے اچھا نہیں کہا آپ نے یہ بات غلط کی کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب پر تم میرے جواب کو ترجیح دے رہے ہو کہنے لگے لَقَدْ كَرِهْتَ رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يُحِبُّهُ کہ تم ایسے شخص کے جواب کے بارے میں یہ لفظ بول رہے ہو کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم عطا فرمائے اور مدینہ العلم کا ان کو دروازہ قرار دیا اور تم نے اس شخص کے لحاظ سے یہ لفظ بول دیئے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَاتِ حَارُومِ مِمْ مُوسَى اس بنیاد پر تم اپنے یہ لفظ واپس لو یعنی جواب میں نے جو دیا وہ دیا لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے جواب کو تم میرے جواب کے سامنے اس کو ڈیگریٹ نہ کرو اور اس کو ناپسند نہ کرو چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی علوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے عطا کیے گئے تھے ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے علوم کو بار بار خراج تحسین پیش کیا اور ایسے یعنی بہت سے فتاوہ جو خلفاء راشدین کے فتاوہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوم کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار یہ کہا لولا علی لحالا کا عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پھر اس قدر مشہور ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اقداکم علی تم میں سب سے جو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں سب سے بڑے قاضی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس سلسلہ میں یہی جب جابیہ مقام شام کا جو ہے وہاں آپ نے خطبہ دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو سپیشلائزیشن تھی مختلف صحابہ کی اس کو بیان کیا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے اس منصب کا ذکر کیا موسیقا موسیقا موسیقا